علماء بتاتے ہیں کہ آبا عبداللہ الحسین کا ہر ازادر امام حسین اور اصحاب حسین کے سفیر عام ہے یعنی ہم اور آپ امام حسین اور اصحاب حسین کی سپیعیام کو پہنچانے کے لئے تاکہ دنیا والوں تک آبا عبداللہ الحسین کا صحیح میں صحیح پہنچ جائے جب ہی تو ہم مجلس میں برپا کرتے ہیں مقصد ازاداری یہ ہے کہ لوگوں کو خدا سے نزدیک کرے لوگوں کو احل بیت سے نزدیک کرے لوگوں کو حقائق سے نزدیک کرے لوگوں کو مانویات سے نزدیک کریں لوگوں کو الجنوں سے پریشانیوں سے بیماری سے بیہیائی سے فتنہ و فساد سے نجات دیں لائیں لوگوں کو کشنی آبا عبداللہ میں سوار کریں یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کیوں کیونکہ یہ یہ تحریک آبا عبداللہ الحسین مقدمہ ہے کس کے لئے تحریک امام زمان عجراللہ تعالیٰ فرشوشلی اگر ہم اور آپ نے اضحاب حسین اور انصار حسین کے کردار کو سمجھا ان کے مقصد کو سمجھا تو اپنے آپ کو وقت کے امام امام زمانہ عجراللہ تعالیٰ فرشوشلیف کے اضحاب اور انصار میں شامل کر پائیں گے اس لئے کہ جو صفات جو کردار جو صفات جو خصوصیات اضحاب امام حسین کے ہیں وہیں صفات وہیں کولیٹیز وہیں کریکٹرز امام زمانہ کے اضحاب و انصار کے ہونے والے ہیں تو جوانوں خود کو اس فضا کے لئے تیار کرو ان فرش آزا پر آئے ہو تاکہ ہم اور آپ وقت کے امام کے لئے اضحاب بن سکیں صحابی بن سکیں ان کے مددگار بن سکیں ان کے یاروں مددگار ہو سکیں اسی لئے آپ دیکھئے کہ جب ہم روایتوں کا متعلقہ کرتے ہیں کہ دنیا میں ابا عبداللہ الحسین کی اضاداری امام حسین کا یہ نام امام حسین کی یہ تحریک ابا عبداللہ الحسین کی یہ مشن اتنا پہنچ چکا ہوگا دنیا کے کونے کونے میں سب لوگ جان چکے ہوں گے کہ امام حسین کون ہے امام حسین کا مقصد کیا تھا امام حسین نے کیوں کربلا کس عظیم سانحہ کے وجود میں لایا تھا لہٰذا جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف ظہور فرمائیں گے تو نہیں کہیں گے دیکھو میں نمائندہ محمد مصطفیٰ ہوں یہ نہیں کہیں گے دیکھو میں فرزند علی ابن عبی طالب ہوں یہ نہیں کہیں گے دیکھو میں قرآن لے کر آیا ہوں یہ نہیں کہیں گے بلکہ امام زمانہ جب اپنا معرفی کریں گے خانے کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر جب امام زمانہ فرمائیں گے دنیا والو سنو میں وارث حسین ابن عالی ہوں یعنی امام زمانہ اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے سے کریں گے کیوں؟ کیونکہ اس وقت سب امام حسین کو پہچان چکے ہوں گے سب امام حسین کو جان چکے ہوں گے یہ امام حسین کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے یہ فرش آزا ہے لہٰذا یہ فرش آزا کم نہ سمجھئے یہ فرش آزا وسیلہ ہے صحیح مقصد کو پہنچانے کے لئے جو آزاداری جو امام حسین اور اصحاب حسین نے جس تحریک کو وجود میں لائیا ہے اس تحریک کو پائے تکمیل پر پہنچانے کے کام امام زمانہ کریں گے تو کم نہ سمجھئے یہ جب فرش آزا پر آئے ہیں تو اپنی بیلیوز کو جانئے جوانوں اور جب ہم اور آپ یہاں پائیں تو خود کو اپنے آپ سے ان فرش آزا میں سوال کریں کہ مولا اگر اصحاب امام حسین نے یہ کردار نبایا ہے تو آج کے دور میں آج بھی تو وہی ظلم ہے آج بھی وہی ہتنا فساد ہیں آج بھی خدا کا انکار دین کا انکار رسالت کا انکار شریعت کا انکار ہو رہا ہے تو ایسے دور میں میں کس طرح کردار نباؤں یہ کردار اجاد کرنے کی ضرورت ہے جوانوں اور آپ اپنے آپ کو صفیر امام حسین مانتے ہیں اپنے آپ کو امام زمانہ کے یار و مددگار مانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے جوانوں کیا ہے ہماری ڈیوٹی کیا صرف ہم نام کے اصحاب ہیں نام کے شیعہ ہیں یا ہم اور آپ کام کے شیعہ ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے وہ ڈیوٹی وہ ذمہ داری کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام رضا فرماتے ہیں احیو امرنا ہمارے امر کو زندہ کرو رحم اللہ من احیو امرنا خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں صحابی کو سمجھ میں نہیں آیا سوال کیا یا ابن رسول اللہ کیف یحیے امرکم یا ابن رسول اللہ آپ یہ ہمیں بتائیں کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جائے گا تو اس وقت امام رضا فرماتے ہیں یتعلم علومنا ہمارے علوم کو سکھاؤ ہمارے علوم کو پہنچاؤ یعلم ہن ناس جب لوگ ہمارے علوم کو سیکھ جائیں گے اس کے بعد مولا آگے جا کے فرماتے ہیں ان الناس لو علم محاسنا کلامنا لتبعونا جب لوگ ہمارے کلام کے حسن کو دیکھیں گے جب ہمارے عقائد کو ہمارے ایڈالوجی کو ہمارے افکار کو ہمارے اخلاق کو ہمارے حقوق کو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کو ہمارے سیاست کو ہماری حکومت کو جب لوگ پڑھیں گے اور ہمارے کلام کے محاسن کو اس کی خوبیوں کو دیکھیں گے لتبعونا تو لوگ خود بخود پہرہوی کریں گے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیعت کی پہرہوی کرو لہٰذا عزیزانِ گرامی امام کے اس حدیث میں ہم اور آپ کو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیعت کے حدیث کو سیکھیں ارشان خود بھاری ذمہ داری ہے اہل بیعت کی محبت اور معرفت کو لوگوں کے دل میں ڈالنا خدا کی ذمہ داری ہے سلام پردے محمد آل محمد سلام پردے محمد آل محمد چل тебе